this is naman وی بی ڈاٹ نیٹ کی تیوریل سیریز میں خشام دید لاسٹ لیکچر میں انٹرودکشن لیکچر میں ہم نے وی بی ڈاٹ نیٹ کے ویلکم انوائرمنٹس وغیرہ کو اور فارمس وغیرہ کو دیکھا اس لیکچر میں ہم کام کریں گے پروجیکٹس تر اور سٹارٹ کرتے اور بنائیں گے اپنے وی بی ڈاٹ نیٹ کا پروجرام پروجیکٹ وی بی ڈاٹ نیٹ کو اپن کریں نیو پروجیکٹ پر کلک کریں وینڈوز اپلک فارم اپلکیشن سیلیکٹ کریں اور یہاں پر آج ہم بنائیں گے پرسٹ ہیلو ورڈ پروجرام ہیلو ورڈ کا ہم نیم دے کے اپنے پروجیکٹ کو اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس دفاعل فارم ون جو ہے باب کے سامنے اپیئر ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پروجیکٹ جس کے لئے ہمیں ریکوائیڈ ہوگا ایک بٹن ٹول باکس میں جائیں ایک بٹن کو ڈریک اینڈ ڈراب کریں فارم ون پر اگر آپ کے سامنے ٹول باکس یہاں پر اپیئر نہیں ہو رہا تو جسٹ یہاں سے آپ اس کو کلک کر کے آپ رکھ سکتے ہیں یا کنٹرول آلٹ ایکس اگر آپ پریس کریں گے اس کا شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ کی ہے تو آپ کے سپاس یہاں پر ٹول باکس اپیئر ہو جائے گی بٹن پر کلک کریں پروپرٹیز میں آ کر ہم بٹن کا ٹیکس چینج کرتے ہیں اور ٹیکسٹ میں آ کر اس کا ہم نیم رکھتے ہیں ہیلو ورڈ بٹن کا نیم جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم نے چینج کر دیا ہیلو ورڈ میں اب ہم اس کے بٹن کا نیم چینج کرتے ہیں بٹن کا نیم ہم یہاں پر رکھتے ہیں بٹن کا نیم ہم رکھتے ہیں cmd hello کے name سے cmd hello ہم اس button کا name رکھ دیتے ہیں باتیں ہیں button کی طرف اور button کے size کو ہم تھوڑا سا increase کر دیتے ہیں یہاں سے آپ button کی size set کر سکتے ہیں 75 by 23 کی size ہے ہم اس کی size رکھتے ہیں 100 by 200 یہ کچھ portrait ہو گیا تو ہم اس کی size رکھتے ہیں 100 by 100 کی یہاں آپ کے سامنے button show ہو گیا hello world کا ہم نے button drag and drop کیا اور اس کا name اور text ہم نے change گیا اور size set کی اس کی properties کے through اب آتے ہیں اس کی coding بر double click کریں گے hello world کے button پر تو آپ یہاں دیکھیں آپ کے سامنے ایک new tab open ہو جائے گی یہ آپ کی design tab ہے اور یہاں پر یہ آپ کی programming tab ہے اس میں آپ جا کر اس کی programming کریں گے design tab میں آ کر hello world کے button پر double click کریں گے تو آپ کی button کی coding open ہو جائے گی ہم یہاں سے اس کی coding کرتے ہیں message box dot show اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں hello world ایک button پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک message box open ہوگا جس میں ہم نے لکھا ہے hello world as a string inverted commas کے اندر ہم نے bracket start کر کے لکھا ہے hello world جو آپ کے message box میں show ہوگا whatever you want آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم save کر کے یہاں پر آپ کا start debugging کا button ہے یا آپ f5 press کر کے اپنے program کو run کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو run کی آپ کے سامنے hello world کا button show ہو رہا ہے آپ کی form one پر اب ہم اس پر click کرتے ہیں hello world آپ کے سامنے message box open ہوا hello world ہمارا first program جو ہے وہ successfully run ہو گیا اور functional ہو گیا تو یہ تھا آج کا ہمارا first program جس میں ہم نے سیکھا کہ ایک button کو ہم کس طریقے سے code کر سکتے ہیں ملتے ہیں next tutorial میں ایک نئے task کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ